اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن الكریم یا ایوالذین آمنوا اتئو اللہ و اتئو الرسول ولا تبتلوا عامالکم خدا و اندالم قرآن الكریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باتل مت کریں واقعا آج کل خدا و اندالم کے فضل و کرم سے نیک آمال بہت زیادہ انجام پا رہے ہیں پہلے کی نسبت آج کل لوگ زیادہ حج پہ جا رہے ہیں لوگ صدقات اور قربانی دے رہے ہیں لوگ زیارات پہ جا رہے ہیں اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے لیکن خدا و اندالم مومنین سے یہ مخاطب ہیں اے ایمان والو اپنے آمال کو باتل مت کریں عمل انجام دینا اور بات ہے اور عمل کو قبول کرانا ایک اور بات ہے اگر جب انسان کی عمل قبول ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہے اب کوشش یہ کرنا چاہے کہ ہماری عمل قبول ہو خدا کی درگاہ میں امیر المومنین علیہ السلام نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یقل عمل معا تقوی تقوی کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہے اس کے بعد مولا تعجب کر رہے ہیں کیسے وہ عمل کم ہو سکتی ہے جو خدا و اندالم کی درگاہ میں قبول ہو چکی ہے اگر خدا و اندالم کی درگاہ میں اے دو رکعہ نماز بھی قبول ہو گئی تو وہ بہت زیادہ ہیں پس قبول ہونا مشکل ہے قبول ہو گئی تو وہ سب سے عظیم کرین عبادت ہے پس انسان کو کوشش یہ کرنا چاہے کہ عمل قبول ہو جائے عمل کیسے قبول ہوگا پہلی شرط عمل قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ اخلاص ہو خدا و اندالم کے لیے وہ عمل انجام دے آج ہمارے اندر یہ مصیبت ہے کہ ہم دنیا کے لیے عمل کرتے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جس طرح دنیا میں ترقی ہو گئی ہر ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اپنائے ہیں ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے عبادت کا راستہ احتیار کیا ہے ہم مسجد میں جا رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں سب کی بات نہیں کرنا ہوں لیکن اکثری ہے جسی میں مختلع ہے رہے ہیں اسی لیے کہ کل وہ ہماری بدت کرے گا ہم کسی کی فادیہ خانی میں جا رہے ہیں اس لیے کہ کل وہ ہماری مصیبت میں آئے گا ہم کسی کی آیادت میں جا رہے ہیں بیمار ہوتوں کل وہ ہمارے پاس آئے گا ہم صرف لوگوں کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں اسی لیے خدا و اندالم نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ عبادت میں کسی کو شریک کبھی بھی خدا کو قبول نہیں ہے سورہ مبارک انام میں نبی پاک سے کہلواریں کل کہہ دیئے میرے حبیب انہ صلاح دی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امیرتوان من المسلمین میرے حبیب کہہ دیئے کہ میری نماز میری عبادت اور میرا مرنا میرا جینا للہ رب العالمین خدا وحد و لا شریک کے لیے ہے میرا ہر کام خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے لا شریک لہو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے و بذالک امیرتوان اسی کا مجھے حکم ہوا ہے کہ مجھے صرف اور صرف خدا وحد و لا شریک کی عبادت کرنے سورہ زمر میں وَلَقَتْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشَرَقْدَ لَيَحْبِتَنَّا مَلُكَ ہے میرے حبیب آپ کو میں نے اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان سب کو میں نے وہی بیجا ہے کہ اگر آپ لوگ شریک کرو گے تو آپ کی تمام نیک عمال ضائع و برباد ہو جائیں دیکھیں نبی پاک اگر اپنی عبادت کو خدا کیلئے خاص نہ کرے تو اس کی عبادت ضائع ہے تو ہماری عبادت کیا ہونی چاہے خاتم الانبیاء سے مخاطب ہے کہ اگر آپ کی عبادت میں کوئی اور شریک ہوگا تو میں اس عمل کو ضائع و برباد کروں گا بس شرط یہ عمال تو بہت انجام دیتے ہیں عمال کو باطل نہ کرے عمال کو ضائع نہ کرے عمال کو کس طرح ضائع کرتے ہیں شرک کی وجہ سے عمال کو ضائع کر رہے ہیں کسی کیلئے عمل کرنے کی وجہ سے کسی کو عبادت میں شامل کرنے کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع و برباد کر رہے ہیں شیخ رجب علیہ خیات ایک عظیم عارف گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شاگرد آیا اس نے کہا کہ استاد محترم مجھے عرفان کی تعلیم دے میں بھی آپ کی طرح برزق کا مشاہدہ کروں میں بھی چشم برزقی پیدا کر سکوں مجھے عرفان کی تعلیم دے شیخ رجب علیہ خیات کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو تعلیم دینا شروع کیا اس نے ریاضتیں کرنا شروع کیا اور وہاں سے جاتے جاتے بتیس سال لگ گئے اس نے میری شاگردی اختیار کرتے ہوئے بتیس سال کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا ہمیں بیٹھ کے برزق دیکھ رہا تھا قبرستان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دنیا ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس مقام تک پوجھنے کے بعد میرا یہ شاگرد کچھ عرصے کے بعد وفاد ہوا کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ مہینے کے بعد وفاد ہوا اب میں اس کے قبر پہ گیا فادیہ خانی کے لیے شیخ رجب علیہ خیات خود بھی استاد ہے خود بھی چشم برزقی اس کے پاس ہے کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں جا کے قبر میں دیکھا تو وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہے میں حیران ہو گیا اس کو تو اتنا مقام ملا تھا دنیا ہمیں بیٹھ کے وہ برزق کا مشاہدہ کر رہا تھا اب وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے کہ کیوں اس طرح ہوا میں نے اس سے پوچھا اپنے شاگرد سے عالی و برزق میں کہا کہ آپ کو کیا ہوا کیوں اتنے عذاب میں مبتلا ہو آپ نے تو بہت عظیم عبادتیں کی تھی ریاضتیں کی تھی تو اس شاگرد نے کہا کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے لائے قبر میں رکھ کے چلے گئے تو خدا وحد اولا شریک نے کہا کہ آپ نے بتیس سال عبادتیں کی تھی دنیا ہمیں بیٹھ کے برزق دیکھنے کے لئے چشم برزقی پیدا کرنے کے لئے بتیس سال عبادتیں کی تھی اور آپ کو وہ چشم برزقی ملا لیکن آپ نے میرے لئے کوئی عبادت نہیں کی تھی آپ کا دامن خالی ہے اب تا قیام قیامت آپ عذاب میں مبتلا رہیں گے دیکھیں ریاستیں کرتے ہوئے بتیس سال کی عبادت ضائع کیا اس نے صرف چشم برزقی کی خاطر خدا کی خاطر نہ ہونے کی وجہ اب ہمارا کیا حشر ہوگا ہم نے کس چیز کے لئے کیا ہو سکتا ہے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لئے عمل کریں لیکن میں خود اسی کام کو گیر خدا کے لئے کر سکتا اسی لئے بہت مشکل ہے کہ وہ خدا کے لئے کام انجام دینا اخلاص سے انجام دینا بہت مشکل ہے پروردیار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کی خدا و اندالم ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور عمل کو باطل کرنے سے محفوظ رکھیں